بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین آہ تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم انشاءاللہ آج ہم ایک تو جملہ فیلیہ کی تھوڑی سی پیکٹس کریں گے قرآن مجید سے چند اگزمپلز ہیں جو گزشتہ لیکچر میں کروانی تھی لیکن وقت کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے تھے وہ اور مدینہ عرب کا آج ہم دو سبق پڑھیں گے سبق نمبر نو اور دس میں ٹوٹلی کمپلیٹلی نئی چیز آ رہی ہے یعنی وہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی نہ کلامر میں پڑھی نہ ہی ہم نے مدینہ عرب میں اس کو دیکھا اور وہ میں نے کبھی پڑھائی بھی نہیں ابھی تک میں نے اس کو کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ رہا ہی نہیں لیکن چونکہ مدینہ عرب میں وہ آ رہی ہے اور قرآن مجید میں بھی وہ موجود ہے ہے تو مختصر سی آسان سی اس لیے کبھی اس کو اتنا میں نے سپیشل کر کے نہیں پڑھایا تھا البتہ اب چونکہ مدینہ عرب میں پروپر اس کا ٹاپک ہے سبجیکٹ ہے اس کا پورا سبق ہے تو اس لیے اس کو پڑھانا ضروری ہے تو ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ جی تو میم سٹوڈنٹ کو بلائیے جی سر سمیہ امران ہی شابش سمیہ جی سی سر آپ کو میسیج آ رہے ہیں نا مائک کی طرف دیکھئے پڑھیں جملہ پڑھیں جی مجھے فائل بتائیں اور مفہول بتائیں جی سر اس میں فائل جو ہے وہ قتل میں ہم کی جو ضمیر ہے وہ ہے اس کا فائل بیری گوڈ مستطر اور اس کا جو مفہول ہے وہ مرکب اضافی ہیں پورا بندیا اولادہ ہوں وہ اس کا مفہول ہے یہ نصب سے ہم پہشان رہے بیری گوڈ اگر ہم نے اس کو جملہ اسمیاں بنانا ہو تو کیا کریں گے جی سر اس میں ہم اس کا جو فائل ہیں وہ اس کو جو ہے لے کر آ جائیں گے نکال کے ہم اور اس کے اب فائل تو اس کے مداسپہ سے یہ تو قتل ہوں ہی رہ گیا ویری گوڈ ہم قتل اولادوں ٹھیک ہے اور اگلا جملہ پڑھیں جی آ قتلتا نفسا زکیتا آ کیا قتلتا میں نے قتل کیا تم نے قتل کیا نفسا زکیتا یہ تم رکبیں توسیفی بن گیا ویری گوڈ ایک نفس ایک پاک ذہین نفس نو 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 پاک 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 ذکیتا پاک پاک اوکے جو ذہین ہوگا وہ ذال ہوتا ہے یہ ہے ذا اوکے سر ذا ہے ٹھیک ہے ذکیتا ذکیتا یعنی ذہین اور ذکیتا پاک دونوں میں صرف ذال کا فرق ہے اوکے دیکھ لیں عربی کتنی خوبصورت ہے اوکے مجھے یہ بتائیں یہ ذکیتا مونس کیوں آیا ہے سر کیونکہ نفس جو ہے وہ مونس ہے غیر حقیقی مونس کیونکہ نفس مونس ہے قتلتا کا فائل کیا ہے اس میں انتا کی ضمیر ہے very good ہو گیا اگلا جملہ پڑھ دیں انی قتلتو منہم نفسا انی تو یعنی بے شک میں نے قتلتو میں نے قتل کیا منہم ان میں سے منہم نفسا منہم ان میں سے نفسا ایک نفس ایک جان کو آپ ذرا ترجمہ سلیس کر دینا یقینا میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا اوکے اس میں اسم انہ کیا اور خبر انہ کیا ہے جی سر اس میں اسم انہ جو انہی کے ساتھ یائے زمیر ہے یعنی وہ انہ کی اسم انہ ہے اور اس میں جو خبر انہ ہے وہ نفسا نہیں ہے مطلب وہ سر وہ قتلتو پورا جملہ فیلیا منہ کا پورا پورا جملہ فیلیا خبر ہے انہ کی جوڈ اوکے اگر میں اس میں حسر کا مفہوم پیدا کرنا اس جملے میں تو کیا کروں گا جی سر وہ فائل سے مطابق وہ لکھ رہیں گے نا ضمیر انی انا قتلتو انی انا قتلتو من نفسا یہ ہو جائے گا سر میں ہی وہ ہوں جس نے اچھا اب مجھے یہ بتایا یہ ویسے قتلتو نفسا زکیتن یہ کس سورہ میں آیا ہے یہ یہ آیت کس سورہ میں آئی ہے ابھی آپ کا ذرا انتہان ہو جائے یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے نفسا زکیتن نہیں سر نہیں ہے میرے ذہن اچھا مجھے بتایا بتایا اچھا مجھے بتایا بتایا اچھا ترجمہ قتلتو نفسا زکیتن کیا تم نے قتل کیا ایک پاکی زنب ایک ماکیزہ جان ایک پاکیزہ جان اوکے اب آپ سوچیں قرآن مجید میں کون سی ایسی صورت ہے جس میں کسی نے کسی بچے کو قتل کر دیا تھا جی جی سیر سورہ قحف میں جو ہے واقعہ سورہ قحف میں سورہ قحف کا یہ آیت ہے جی یہ آیت کون کہہ رہا ہے انی قتلتو منہم نفسا جی سیر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت قضل علیہ السلام سے نو رانگ کیا کہہ رہے ہیں انی قتلتو منہم نفسا اب بتائیں وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انی قتلتو نفسا منہم نفسا کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہو گیا تھا ییس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی نے ان کو پیغام ان کو فرمایا کہ آپ یہ میرا پیغام لے کر جائیں تو انہوں نے اپنے جو آگے سے دلائل دیئے تھے کہ بھئی میں تو اس قابل نہیں ہوں یعنی جو انہوں نے اس وقت دلائل دیئے تو اس میں سے ایک دلیل انہوں نے یہ بھی دی تھی کہ میں تو یعنی وہ ہوں کہ میں نے ان کی ان کا بندہ مارا ہوا ہے تو میں کیسے ان کے پاس پیغام لے کے جاؤں اوکی ٹھیک ہے جی ویری گوڈ نیکس سٹوڈنٹ جی جی سر جی سر گلفشہ آپ آئیے گلفشہ ممتاز جی پڑھیں جملہ پڑھیں قتلا داؤدو جالوتا اوکی فائل مفہول بتائیے جی فائل داؤدو مفہول جالوتا ویری گوڈ تو ترجمہ کیا بنا داؤد نے قتل کیا جالوت کو ویری گوڈ سو مجھے یہ بتائیں اگر اس کو ہم نے جملہ اسمیاں بنانا ہو تو کیا کریں گے جی داؤدو کو پہلے لیں گے اور فائل چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہ باہید ہی ہے تو داؤدو قتلا جالوتا داؤدو قتلا جالوتا چھیک ویری گوڈ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جالوت لفظ ہے یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی سورہ میں آیا ہے کس سورہ میں آیا ہے سورہ سورہ کا نام تو یاد داؤدو کونسی سورہ باستا ایک ہی سورہ میں سورہ کا نام تو یاد نہیں لیکن آبو دیکھیں ہم روز ہم قرآن کرتے ہیں ہمارے زبانوں سے گزرتا ہے اوکے سورہ البقران اوکے ایک ہی سورہ میں آیا ہے اوکے نو پرابلم آنکہ پڑھئے ہیں نظرہ بادوہم الہ بعد جی نظرہ بادوہم فائل ہے گوڈ اور الہ بعد مطالق سپیل ہے گوڈ اب کیا بن گیا ترجمہ مفہول جی دیکھا ان کے بعد نے بعض کی طرف ہاں جی ان کے کچھ نے کچھ کی طرف ہاں جی بس سمبلہ کہہ دیکھا ان میں سے کچھ نے کچھ کی طرف دیکھا ان میں سے کچھ نے کچھ کی طرف دیکھا اوکے پڑھئے کیا لکھا ہے اکلا سب سبعو 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 سین اور سا میں فرق تو رکھئے نا جی 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 سبعو بہت امپورٹنٹ ہے ایسے نہیں ہے سین اور سین اور سا میں فرق ہونا چاہیے جی کیا کھایا اس نے سیب کھایا نو 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 دیکھیں مجھے بتائیں مجھے فائل تو بتا دیں نا باقی تو میں بتاتا ہوں آپ سیب نہ کھلائیں آپ بتائیں فائل کون ہے فائل پہ یہ اس سبعو اس سبعو پڑھئے اچھی طرح سے اس سبعو سین آنا چاہیے آواز میں اس سبعو آپ اپنا سین ارجسٹ کریں اوکے اس کا مطلب ہوتا ہے جنگلی جانور وحشی کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو شیر شیر چیتا پیڑیا یہ تمام جو ہیں جو جو جانوروں کو کھا جاتے ہیں جنگلی جانور چیر پھاڑ کرنے والے سو جنگلی جانوروں نے کھایا اوکے یہ بتائی ہے یہ قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے یہ قرآن مجید میں لفظ ایک ہی بارہ یوسف میں یہ سورہ یوسف میں بہت جلدی کی آپ نے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں آیا ہے اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی بارہ آیا ہے اچھا یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا یہ ضرور نہیں ہے یہ آپ کو یہ یاد ہونا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے پتا ہے جسٹ یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں آیا تو کچھ بہت بڑا مسئلہ بن گیا لیکن اب آپ کو یاد رہے گا یہ لفظ سورہ مائدہ میں ہی موجود ہے صرف ایک ہی جنگ بس اگلا جملہ پڑھیں آپ کا سعاد اور سین دونوں کا پوچھ کوئی بات نہیں اس میں مجھے فائل مفول بتائیں جی جو ہے وہ فائل ہے اور مفول ہو ہے کھا لیا اسے بھیڑیے نے اسے بھیڑیے نے کھا لیا آگے کیا ہے نحنو اسبتن اوکے اس میں مجھے بتائیں مفتدہ خبر کیا ہے مفتدہ نحنو ہے اور خبر اسبتن اوکے ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسبتن واحد معنس کا اسم ہے اور نحنو جمع کا اسم ہے جمع متکلم کا یہ ہم کہیں گے خبر اور مفتدہ میں مطابقت نہیں ہو رہی تو اس یہ جان لیجئے اسبتن ایک لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے جماعت اور وہ بھی ایسی جماعت جو ایک سے دس لوگوں بھی ہو ٹھیک ہے یعنی نوجوان یہ ایک اور یعنی ایک تو ایک سے دس ہوں اور دوسرا کیا ہوں نوجوان ہو نوجوان ہو نوجوان ہو نوجوان ہو اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا یعنی اگر ایسا ہو گیا تو یقین ہم خسارے میں ہوں گے سو اذن کو بھول جائیے اس کے علاوہ بتائیے مجھے یہ انہ یہ لام کیا ہے خاسی رونا کیا ہے اس کے بارے میں انہ میں انہ کا اسم مجھا ہے وہ لہنو ہے اور اس میں لام ہے وہ لام تاکید ہے اور خاسرون پھر انہ کی خبر ہے ویاری گوڈ ویاری گوڈ اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے کیا ہوتا مطلب تب تو تب تب تو تب تو یعنی تب کچھ ہو جائے تو تو ہم اگلا جملہ پڑھیں ہم نے اس کی مدد کی very good thank you very much okay miss next student جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پڑھیں کیا لکھا ہے سر بھی شون اچھا ٹھیک ہو رہا ہے یا آبانا انہ زہبنا نستابکو و ترقنا یوسفا متائین فاقلہ الزئبو وما انتا بی مؤمنین لنا اوکی یہ لنا ہے very good یہ زیر غلط ہے نہیں لینا او نہیں نہیں لنا ہے لنا ہے لنا ہے چھوڑیں چھوڑیں یہ مسٹیک ہے اوکی یہ اندہ آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا کوئی بات نہیں یہ پڑھنا تھا چلیں مجھے بتائیں یہ یا آبانا سر ریکارڈنگ کے نیچے ریکارڈنگ اس کے نیچے آ گیا تھا اس لیے دیکھنا نہیں یہ آبانا یہ ریکارڈنگ آپ کر رہی ہیں جو میرا ریکارڈنگ شو ہو رہا ہے دیکھیں آپ سٹوڈنٹس خود ریکارڈ نہ کیا کریں ٹھیک ہے نہیں میں سر میں تو نہیں ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں میں ویسے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے پاس ریکارڈ نہ کیا کریں جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اوکے ابانا یہ ابا بتائیں رفع ہے نصب ہے یہ جر ہے یہ یہ رفع ہے یہ رفع ہے یہ نصب ہے سر یہ نصب ہے نصب کیوں نصب ہے یہ یعن اس کو یہ یعن اس کو نصب کر دی ہے آپ امیہ التمش ہیں جی سر جی ویسے میں آپ کو فرنکلی بتا رہا ہوں آپ پہلے غلطی کرتی ہیں پھر اس کی تصریح کرتی ہیں دیکھیں میں نے نام نہیں دیکھا تھا لیکن میں آپ کی غلطی کر کے تصریح کرنے سے پہچان گیا ٹھیک ہے تو پہلے ہی تصریح کے ساتھ سر ہم اشربو ذہین ہیں نہیں نہیں میں ذہینی ہوں لیکن میں نے پہچان لیا کہ آپ ایسا ہی کر رہی ہیں پہلے غلطی کرتی ہیں پھر کرتی ہیں سر ہم اصل میں بولنے سے تھوڑا خوف آتا ہے اس لیے اگلا جملہ پڑھیں جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں دیکھیں مجھے بتائیے یہ جملہ اسمیہ یا فیلیہ ہے سر انہ لگنے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا ہے جوڈ زہبنا کا فائل کیا ہے اس پورے کا ترجمہ بتائیے یا آبانا اے ہمارے آباؤ اجداد بے شک سسٹر 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 اباؤ اجداد کو کوئی بکار سکتا ہے سر مجھے ترجمہ نہیں آ رہی ہے یا آبانا اے ہمارے اباجان یا آبانا اے ہمارے اباجان بے شک ہم ہم گئے گوڈ بس ٹھیک ہے نصد تابق اوکے بس بے شک ہم گئے ہیں اوکے ترقنا یوسفہ اندہ مطائنا اوکے یہ ذرا بتائیے مجھے اسمیہ فائل مفعول کیا ہے ترقنا اسمیں نحنو فائل ہے گوڈ یوسفہ مفعول ہے گوڈ اندہ مطائ اندہ یہ ظرف ہے جی اور ظرف یہاں پر یہ مفعول بن کر آ رہا ہے یہ دوسرا مفعول ہے دو ظرف ہوتے ہیں جو ظرف وقت اور جگہ کو ظاہر کرے وہ متعلق کے فائل ہوا کرتا ہے جی اور جو اس کے علاوہ ہو وہ مفعول ہوا کرتا ہے میں نے کیا کہا جو وقت اور جگہ کو ظاہر کرے وہ فائل ہوا کرتا ہے متعلق کے فائل ہوا کرتا ہے مطلع کے فیل مطلع کے فیل جو جگہ اور وقت کو ظاہر کرے وہ مطلع کے فیل ہوا کرتا ہے اور جو اس کے علاوہ ہو وہ مفہول ہوا کرتا ہے جی وہ مفہول ہوا کرتا ہے اب مطائنہ کون سا مرقب ہے مرقب اضافی یہ مطائنہ مجرور کیوں ہوا ہے اندہ کی وجہ سے اندہ کی وجہ سے مطائنہ کا مطلب ہے ہمارا سامان مطاون سامان کو کہتے ہیں اب ذرا ترجمہ کریں ترکنا یوسف عند مطائنہ و ترکنا ہم نے چھوڑا یوسف یوسف کو اندہ پاس مطائنہ ہمارے سامان کے ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا بہتا ہے ایکسیلنٹ یوسف علیہ السلام علیہ السلام اکا لہو ذئبو وما انت بمؤمنن لنا اچھا اکا لہو ذئبو تو وہی بات ہو گئی نا فا کا مطلب ہوتا ہے پس اکا لہو ذئبو بھیڑیے نے اسے کھا لیا وما انت بمؤمنن لنا یہ ذرا بتائیں یہ ماں کون سا ہے سوالیہ نفی یا موصولہ 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 ویری گوڈ ذرا موصولہ کر کے ترجمہ کریں پھر دیکھیں ریزرڈ نکلتا ہے وما اور نفی مومنن یہاں مطلب یقین کرنے کے میننگ میں آرہا ہے یقین کرنا اب کریں ذرا غور وما اور نہیں انتہ آپ کو بی مومنی جو یقین لانا ہم پر مجھے ترجمہ میں مشکل ہو رہی ہے مائے نفی ہے ما انت بمؤمنن لنا یقیناً یعنی ما آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اوکی یہ با حرف جر اور ما نفی کا آرہا ہے ساتھ آپ جو ما موصولہ پتہ نہیں کہاں آپ ہو جاتی ہیں ما انت بمؤمنن لنا آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں اوکی ٹھیک ہے جملہ اسمیہ کے قواعد کو آپ ذرا دہرہا کر رکھا کریں کہ ما نفی کا ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پہچانتے ہیں آئے نفی کی سیدھی سیدھی پہچان ہے باہر پھجر اس جملے میں خبر میں موجود ہوتا ہے ایک دوسری نشانی یہ دوسرا یہ ہوتا ہے ہم ترجمہ کر کے بھی غور کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا ہے تو دونوں چیزیں ہیں ہم دونوں طرح سے سپورٹ لے سکتے ہیں اگر اس طرح سے سمجھ نہیں آرہی تو ترجمہ کر کے دیکھ لیں وہاں سے بھی پتا چل جاتا ہے جبکہ مومن کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مہیننگ یہاں پر یقین کرنے میں آرہا ہے اوکی وہ یقین کرنے میں کیوں آرہا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے مس نیکس ٹوڈنٹ تینکیو سر جی آئیے جی سر جی اگلا جملہ پڑھیں فا اکلا منہ کیا دوبارہ پڑھئیے فا اکلا منہ اکلا منہ اوکی مجھے بتائیے فائل کیا ہے فا کو چھوڑیں یہ فا کا مطلب ہوتا ہے پس اکلا منہ اکلا میں ہا کی ضمیر فائل ہا کی ضمیر فائل ہے جی ہا کی مین حرفیں جا رہا رہا ہے سر مین حرفیں جا رہا رہا ہے آگے اوکی اکلا کا فائل کیا ہے اکلا کا فائل سر ہا کی ضمیر ہوا ہوا اچھا یہ میں نے لکھا ہے اکلا ذرا اس کی گردان پڑھیں اکلا اکلا اکلو اب کیا ہوا اکلا اکلا کہاں پہ آیا ہے اچھا ٹھیک ایک سیکنڈ سیگے میں آیا ہے جی فیل ماضی میں اگر آخر میں الف لگا ہو تو یہ آپ پہچان لینا ایک دو تین مادے ہو گئے اور اینڈ پہ الف لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کا فائل ہما ہے ان دونوں نے کھایا اس میں سے آگے پڑھیں آبادت تاغوتہ آبادت تاغوتہ جی فائل کیا ہے مفہول کیا ہے آبادت تاغوتہ تاغوت مفہول ہے اور آبادت میں ہوا جو ہے وہ اس کا فائل ہے تاغوت کہتے ہیں سرکش نافرمان تو کیا ترجمہ بنا آبادہ اس نے عبادت سرکش کی جی very good اوکے نیکس پڑھیں سر شو نہیں ہو رہا ابھی ہو گیا ہو گا دیکھیں مہ آبادنا من دونی جی مہ آبادنا من دونی جی جی آبادنا کا فائل آبادنا نہنو نہنو تو آبادنا کا ترجمہ کیا ہو گیا ہم نے عبادت کی ہم نے عبادت کی very good می آبادنا یہ می آبادنا من دونی دونی کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ دونی کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے تو اب ترجمہ کر کے دیکھیں کیا بن رہا ہے ما عبدنا من دونی ہی ہم نے اس کے سوا عبادت نہیں کی ییس ہم نے اس کے عبادت اس کے سوا عبادت نہیں کی اوکے دیکھیں ذرا کیا ہے پڑھیں فریہو بالحیات الدنیا ومل حیات الدنیا فی الاخرات اللہ متا اللہ متا اوکے فریہو بالحیات الدنیا یہاں تک ذرا بتائیں مجھے فی ال فائل مفعول کیا ہے فریہو بالحیات الدنیا دنیا اس کا مفعول ہے فریہو میں سسٹر سسٹر پہلے فریہو کا فائل بتا لیں مفعول باقی کر لیتے ہیں فریہو کا فائل ہم ہو گیا ییس ہم اس کا مطلب ہے خوش ہونا وہ خوش ہوئے یہ جو الحیات الدنیا ہے سسٹر یہ پورا مرقب توصیفی ہے دنیاوی زندگی متعلق ہے فیل ہو گیا پھر جی یہ متعلق ہے فیل ہو گیا ٹھیک ہے بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی الحیات یہاں موصوف ہے الدنیا اس کی صفت ہے ٹھیک ہے کہیں بے بھی قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے الحیات الدنیا تو آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے کہ یہ مرقب توصیفی ہے پورے کا پورا اوکے سر اس میں فائل نہیں آیا پھر مفعول نہیں آیا مجھے بتائیے فاریہ یہ فعل لازم ہے یا متعددی فاریہ یہ لازم ہے لازم ہے مفعول ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک سمجھ آگئے مل حیات الدنیا فی الاخیرت اللہ متع ان اوکے اب مجھے بتائیں یہ ماں نفی ہے یا سوالیہ ہے سر ماں نفی ہے ماں نفی ہے گوڈ اور اس کی پہچان ہمیشہ آپ نے رکھنی ہے کہ ماں کے بعد اگر اللہ نظر آ جائے تو یہ نفی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک اور یہ الہیات الدنیا اسم ماں متع ان خبر ماں یہ متعلق ہے مل حیات الدنیا فی الاخیرت اللہ متع نہیں ہے دنیا میں زندگی آخرت میں سوائے اس کے کے ایک سامان اوکے لقد نصرکم اللہ ببدرن جی بتائیے ذرا اس کے بارے میں یہ نصرکم اللہ ببدرن میں فائل مفہول کیا ہے نصرکم اللہ اللہ اس میں مفہول ہے لفظ الجلالہ نوٹ اللہ پلیز یہ بہلے بھی آپ کو بتایا ہے لفظ الجلالہ مفہول ہے مفہول ہے سسٹر مفہول کو کیسے پہچانتے ہیں فائل ہے فائل اوری سر فائل ہے چلیں کیسے پہچانیں گے فائل کو فائل کو کیسے پہچانتے ہیں سر اس پہ یہ کیا کہتے ہیں رفع ہوگا رفع ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے اور کم فیل کے ساتھ جنہی جتنی ضمیریں ہوتی ہیں یہ سب مفہول ہوتی ہیں تو اللہ نے تم سب کی مدد کی بدر میں لقد کیا ہے لام کیا ہے اور قد کیا ہے ذرا بتائیں یہ تاقید ہے اور قریب اس کا میننگ قریب ہو جاتا ہے کر چکا ہے جیسے اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے گوڈ اگلا جملہ پڑھیں سر شو نہیں ہوا شو نہیں ہوا لقد نصرکم اللہ پی مواتینہ کسیرہ تین ٹھیک ہے اس میں بتائیں مجھے مواتینہ کسیرہ کون سا مرکب ہے مواتینہ کسیرہ تین یہ مرکب اضافی نہیں ہے مرکب اضافی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ غلطی ہو سکتی ہے یہ مواتینہ یہ اصل میں غیر منصرف ہے اور اس لئے فی کی وجہ سے مجرور ہے اور یہ جمع کسیرہ ہے اور یہ کسیرہ تین اس کی صفت ہے ٹھیک ہے نو پرابلم یہ ایک چیز اب یہ سٹڈی کے ساتھ آ جاتی ہے مواتین چونکہ جمع تھا اس لئے یہ کسیرہ اس کی صفت بن گیا مواتین کہتے ہیں جگہین اللہ تعالی یقیناً تم سب کی مدد بہت سارے مواقع پر کر چکا ہے فقد نصرہ اللہ اللہ نے یقیناً اس کی مدد یعنی اللہ یقیناً اس کی مدد کر چکا ہے نصرناہم ہم نے ان کی مدد کی اوکے جی ٹھیک ہے میوٹ ہو جائیں اب ہم اگلے ٹاپک پر بڑھتے ہیں جی تو آپ کے سامنے یہ گنتی آ رہی ہے آج ہم گنتی ڈسکر ڈسکس کریں گے ایک سے دس تک عربی میں گنتی بڑی ٹیکنیکل سی ہے اور یہ ڈیوائیڈڈ ہے مختلف حصوں میں سو پہلے میں نے آپ کو یہ آپ کے سامنے یہ مذکر کی گنتی ہے واحد اثنانی ثلاثن اربعن خمسن ستن سبعن ثمانی تسعن اشرن سو واحد ایک اثنانی دو ثلاثن تین اربعن چار خمسن پانچ ستن چھ سب ان سات ثمانی آٹھ تس ان نو اشرن دس ٹھیک ہے یہ ہے مذکر تو اس کا مطلب اس کی مونس بھی ہوگی اب اس کو ہم مونس میں کنورٹ کرتے ہیں واحدتن اثنانی ثلاثتن اربعن خمستن ستتن سبعن ثمانیتن تسعتن اشارتن لیکن اس کا استعمال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ مذکر مونس تو ہو گئے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کچھ اور طرح استعمال ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اچھا جی دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک مرقب ہوتا ہے ایکچولی گنتی جب بھی آتی ہے یہ ایک مرقب بن کر آتی ہے اکیلی نہیں آتی ہے سو ایک ہوتا ہے عدد اور جس کو گنا جا رہا اسے مادود کہتے ہیں یعنی یہ تو ہو گئے سب کے سب عدد یہ عدد ہو گئے اور پھر جس چیز تو گنا جائے گا وہ مادود کہلائے گا یعنی جیسے کہہ لیجئے دس لڑکے اب ہم کہیں گے نا دس لڑکے اس میں دس تو ہے عدد اور لڑکے ہے مادود جس کو ہم نے گنا ہے تو یہ اس کی اپنی ترتیب ہے اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں پہلے ہم مذکر مادود کی بات کر لیتے ہیں جب آپ کا مادود مذکر ہو تو وہ کیسے آتا ہے اچھا یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایک اور جو دو کی گنتی ہے یہ آتی ہے مرکب توصیفی بن کر ٹھیک ہے یہ یاد رہے مذکر کے لیے یا مونس کے لیے دونوں کے لیے نیچے نہیں دیکھی ابھی صرف اس کو فالو کرنا ہے آپ نے کہ ایک اور دو کی جو گنتی ہے یہ مرکب توصیفی بن کر آتی ہے اور اس میں مادود موصوف ہوتا ہے اور عدد صفت ہوتی ہے یہ بات یاد رہے مادود موصوف اور عدد صفت بن کر آتی ہے جیسے یہاں پہ اخن واحد ایک ہی بھائی اخوانی اثنانی دو بھائی اخوانی اثنانی ویسے اخوانی میں دو کا میننگ موجود ہے لیکن جب ہمیں سپیسیفائی کرنا ہو تو پھر ہم اثنانی کا لفظ ساتھ لے کر آتے ہیں سو یہ ایک سے لے کر دو کا دو تک یہ بنتا ہے مرکب توصیفی اور وہی نارمل طریقہ کہ مادود جو ہے جس کو گنا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور عدد صفت بن کر آتا ہے البتہ تین سے لے کر دس تک کی گنتی ہے مختلف یہ بنتی ہے مرکب اضافی اس میں مرکب اضافی بن جاتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے امپورٹن پوائنٹ کہ مادود آپ کا مضاف علیہ ہوتا ہے اور عدد مضاف بن جاتا ہے جیسا کہ یہاں اگزیمپل میں ہم دیکھتے ہیں ثلاثت اخوات تین بھائی ثلاثت اخوات اب ثلاثت سے تو ہو گیا مضاف اور مضاف لے اخوات ان ثلاثت اخوات ان ایک اور چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ یاد رہے کہ اخوات ان مذکر ہے یہ بھائی ہے یہاں جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مادود نکیرہ ہو کر آئے گا پہلی بات یہ ایک نکیرہ رہے گا اور دوسری بات کہ تین سے دس تک میں مادود جمع ہو کر لکھا جائے گا جمع لکھا جائے گا یہ تو ہوگی مادود کی بات عدد عدد مذکر کے لیے موننس لکھنا ہے اور موننس کے لیے مذکر لکھنا ہے یعنی اگر آپ کا مادود مذکر ہے تو آپ کا عدد موننس یوز کریں گے ہم یہ ہے تین سے دس تک کی سٹوری تین سے دس تک انشاءاللہ یہ آج ہی آپ کی مدینہ عرب میں اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آج اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا سو امپورٹنٹ پوائنٹس وہ کیا ہیں تین سے لے کر دس تک مادود جمع اور نکیرہ رہے گا عدد مذکر مادود کے لیے موننس بن کر آتا ہے سو تین سے لے کر دس تک مادود جمع اور نکیرہ رہے گا اور عدد مذکر مادود کے لیے موننس بن کر آتا ہے یعنی یہ ریورس ہوتا ہے اور جب موننس کی بات آئے گی تو اب آپ نوٹ کریں گے کہ پہلا تو آپ کا وہی مرکب توصیفی فالو ہوگا نا اختن واحدتن اختانی اثنتانی تو پہ ایک اور دو کی تو سٹوری الگ ہے جمع میں کیا ہوگا اب دیکھیں موننس ہمارا مادود موننس ہو گیا اور اب ہمارا جو عدد ہے وہ مذکر بن کر آیا سلاس اخوات اربع اخوات خمس اخوات تو ایک تو مرکب اضافی بن گیا تین سے دس تک دوسرا کیا ہوا کہ موننس مزک موننس کے لیے عدد مذکر ہو گیا اور تیسری بات یہ کہ وہ مرکب اضافی بن کر آئے گا تین سے لے کر دس تک مادود جمع اور نقرہ رہے گا عدد موننس مادود کے لیے مذکر بن کر آتا ہے ابھی ہم پیکٹس کریں گے تو یہ سٹوری حل ہو جائے گی مس پہلی سٹوڈنٹ بلائیے جی سر زیبہ آئیے زیبہ کو سر السلام علیکم کم طالبن کتنے طالب علم نئی ہے تمہاری کلاس میں اے شیخ جی کم طالبن جدیدن فی فصلی کا کیا ہے ترجمہ کتنے طالب علم نئے ہیں تمہاری کلاس میں اے شیخ سسٹر مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں مجھے پہلے یہ سکھا دیجئے نئے طالب علم جی تو آپ نئے کو ترجمہ میں بعد میں کیوں لے کر جا رہی ہیں جی سوری سر سسٹر مرکب کبھی بھی ترجمہ نہ تو رہی تمہاری کلاس میں اے شیخ پڑھیں آگے جی اس میں اس میں دس نئے طالب علم ہے شکریہ آپ نے مرکب توصیفی کا ترجمہ تھوڑا نہیں آپ کہنے یہی لگی تھی کہ دس طلاب نئے ہیں لیکن پھر آپ نے تھوڑا سا توقف کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں ابھی تازہ تازہ پوائنٹ ملا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا اوکے سو اب یہ دیکھیں آپ نوٹ کرنا ہے کہ طلاب مذکر ہے اور یہ جمع نقرہ ہو کر آیا ہے اور اشارتو مونس ہے جو مضاف ہو کر آیا ہے تو اشارتو طلاب دس طالب علم اگلے سبق میں ہم مونس پڑھیں گے فی الحال مذکر ہے سو فی ہی یہاں پہ خبر مقدم ہے اور اشارتو طلاب جدو دن یہ پورے کا پورا مبتداب مؤخر ہے یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہمیں یاد رہے چلیں آگے پڑھیں مدیرو مدیرو من اینا ہم وہ سب کہاں سے ہے اکلوہم من بلدن واہدن وہ سب کلوہم کلوہم کا کیا مطلب ہوتا ہے کلوہم کا کیا مطلب ہوتا ہے کلوہم کچھ کلوہم کا مطلب کچھ ہوتا ہے اوکے مان لیا آپ کا جواب کلوہم کا مطلب کچھ ہے تو بعد ان کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ہر آئیں گا یا پھر سب ہوں گا سب ہوگا کلوہم کا مطلب ہوتا ہے سب کلوہم کا مطلب ہوتا ہے سب وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں جی اکلہم من بالدن واحدن کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں اوکے آگے پڑھیں المدرسو ہم من بلادن مختلفتن وہ مختلف ملک سے ہے اب اب یہاں پہ نوٹ کریں ایک منٹ نوٹ کریں بلادن مختلفتن اب یہ بلادن جمع ہے بالدن کی ٹھیک ہے اور غیر آقل ہے اس لیے اس کے صفت واحد مونس لائی گئی ہے مختلفاتن مختلف ملکوں سے ہیں آگے چلیں من ہم سلاسط طلابین من فلیبینی من الفلیبین ملا کر پڑھنا من الفلیبین من الفلیبین ان میں سے تین طالب علم فلیبین سے ہے واربات طلابین من الیابانی اور چار طالب علم جاپان سے ہے وطالبانی من سینی اور دو طالب علم چین سے ہے وطالبن واحدن واحدن من من مالیزیا اور ایک طالب علم ملیزی سے ہے ملیشیا سے ہے اوکی گوڈ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سلاسط طلابین مجھے بتائیں مادود کیا ہے اس مرکب میں طلاب طلاب مادود ہے گوڈ اور یہ کیا ہے موصوف ہے صفت ہے مضاف ہے مضافلے ہے کیا ہے موصوف ہے صفت ہے کیا ہے سسر آپ کو اعراب نظر نہیں آرہے چیزوں کے جی سر کیا نظر آرہے ہیں سلاسط طلابین پہلے مرکب اضافی ہاں اچھا ہم چونتیس لیکچر کر چکے ہیں اور ابھی تک اضافی اور توسیفی میں بہت بڑا کنفیوجن ہے یہ تو بہت بڑا پروپلم ہو گیا کہ چونتیس لیکچر کے بعد ہم مرکب اضافی اور توسیفی کے اوپر پھنس جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے جو تین سے لے کے دس تک بتائیں اس میں تھوڑا کنفیزن ہے تین سے لے کے دس تک میں نے کیا بتایا تھا اچھا چلیں آپ میرے بتائے کو چھوڑیں آپ کو نظر کیا آرہا ہے جی سر میں نیکسٹ کو بلاؤں بلائیں نیکسٹ کو بلائیں نظیفہ آپ آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جی سلاساتو طلاب ان کون سا مرکب ہے مرکب اضافی ہو اس مرکب اضافی ویری گوڈ یہ آپ نے مرکب اضافی کیسے پہچانا اس کو یہ حالت جرمے ہیں کیا اوکے مجرور مجرور ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا ایک رفع ہے دوسرا مجرور ہے مرکب توصیفی میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا کہ ایک قائراب الگ ہو دوسرے کا الگ ہو وہ تو دونے ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ دونوں ریورس ہیں اس سے پتا چل گیا کہ یہ ہمارا مرکب اضافی ہے سلاساتو طلاب پڑھیں جی یہ ترجمہ کریں شروع سے پڑھیں پڑھنا شروع کریں اور پورا پیج پڑھ دیجئے جی ہاں فی ہی اس میں سباتو طلاب سات طابع علم من امریکہ امریکہ سے ہے المدیرو اہم جددن کیا وہ نئے ہیں المدرسو لا نہیں ہم ادامی وہ پرانے ہیں قداما پہلے سے جو ہوتے ہیں قداما قدیم ان کی جمع ہے قداما 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 وہ پہلے سے ہیں پرانے پہلے سے نہیں ہے پرانے پرانے سسٹر پرانے ہیں اوکے پرانے ہیں جی جی پرانے ہیں جی المدیرو کم طالبن فی ہی من اورپا کتنے طالب علم اس میں یورپ سے ہے اوکے یہ فی ہی میں ہاز امیر کہاں جا رہی ہے یہ جا رہی ہے جو امریکہ کے کم طالبن فی ہی نہیں کم طالبن فی ہی من اورپا یعنی امریکیوں میں کتنے طالب علم ہے یورپ سے ایسے سسٹر یہ ادھر کلاس میں آ رہی ہے یہاں جی اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اوکے پڑھیں اگلا جملہ المدرسو فی ہی خمساتو طلاب من انکل ترمائے اس میں پانچ طالب علم انگلینڈ سے ہیں وثمانیتو طلاب من المانیا اور آٹھ طالب علم جرمنی سے ہیں وستتو طلاب من فرانسا اور چھے طالب علم فرانس سے ہے واتس آٹھ طلاب من ہولندن اور نو طالب علم ہولند سے ہیں المدیر شکرن یا شیخ شکریہ او شیخ شکریہ اے شیخ یا شیخ شایخ بزرگ اوکی ٹھیک ہے ویری گوڈ بس آپ نے مجھے یہ پھر دوبارہ سے بتا دیں کہ سمانیتو طلاب یہ سمانیتو مونس کیوں ہو گیا ہے مذکر کیوں نہیں آیا جب طلاب مذکر ہے یہ غیر آقل نہیں سمانیتو طلاب اب یہ بتائیں آپ طلاب کو غیر آقل کہے طلاب کی جو ہے نا وہ عزت نہیں کر رہی ہے یہ جتنے طلاب ہیں آپ سے نراض ہو جائیں گے آپ نے طلاب کو غیر آقل بول دیا اوکی بس عربی میں یہ قائدہ ہے کہ مادود مذکر ہو تو عدد مونس ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک میں یہ عربی کا قائدہ ہے کیوں ہے بس عربی کا قائدہ ہے یہ ہی اس کی جواب ہے آکے تینک یو وری مچ میس نیکس ٹوڈنٹ جی گری سر آئیشہ آپ آئیے اسلام علیکم علیکم السلام جی گنتی میں کتنے سے کتنے تک مرقب توصیفی بن کراتا ہے پہلا نمبر اور دوسرا نمبر ہے وہ مرقب توصیفی ہوں گے وری گوڈ اور اس میں موصوف کون ہوتا ہے عدد یا مادود جو مادود ہے وہ موصوف ہوگا اور جو عدد ہے وہ صف ہوگی وری گوڈ تو اب مجھے یہ بتائیے یہ جو لکھا ہو ہے اس کا ترجمہ کی جی ماشاءاللہ جی آپ نے تو بہت سپیڈی کاروائی کی وری گوڈ اوکی پڑھیں پانچ جملے پڑھ دیں اور ترجمہ کر دیں اندی خمساتو اندی خمساتو کتب وسلاست اقلام اندی میرے پاس خمساتو کتب پانچ کتابیں ہیں وسلاست اقلام اور تین کلم ہیں خالد آگے فلوسبوئی ہفتے میں سباتو ایام سا دن ہیں اچھا اگر ہم نے چلیں اگر ہم نے کہنا ہو اگر ہم نے کہنا ہو اس ہفتے میں سات دن ہیں تو کیا ہوگا جملہ فی حازل حازل ویری گوڈ فی حازل اسبوئی ویری گوڈ ایکسیلنٹ پڑھیں آگے کم ریالن اندہ کل آنا یا امارو کم ریالن کتنے ریال ہیں اندہ کل آنا اب یا امارو احمار احمار آپ کے پاس اب کتنے ریال ہیں اندی آنا سمانی تو ریالات میرے پاس اب آٹھ ریال ہیں ویری گوڈ یہ الان زرف ہے اور زرف زمان ہے جو زمانے کو وقت کو ظاہر کرتا ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ اوکے مس نیکس ٹوڈنٹ جی سر سبیہ مشتبائی جی مم جی پڑھیں آگے تین جملے ترجمہ کیجئے فی حازل ہیی تس اتو بیوتن جدید اتن اس علاقے میں نو نئے گھر ہیں ویری گوڈ آگے جی آگے پڑھیں لی حاز سیارتی عرب اتو اب وابن اس گاڑی میں چار دروازے ہیں گوڈ کم سامنو حازل کتابی سامنو ہوں سب آتو ریا لاتن وانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے continue کم سامنو اس کتاب کی کیا خیمت ہے اس سامنو سات ریال اور نصف آدھا جی سب آپ کو نکال آدھا ونس فن یعنی ساڑھے سات ریال ہے اوکے اگلے جملے پڑھیں فی حازل فسلی اشرت طلاب خدام واربات طلاب جدو دن اس کلاس جدو سستر جدو دن جدو دن واربات طلاب جدو دن اس کلاس میں دس پرانے طالب علم ہیں اور چار نئے طالب علم ہیں ٹھیک ہے پڑھیں آگے سر سی ٹھیک ہے اس کلاس دس طالب علم پرانے ہیں اور چار نئے ہیں چار نئے طالب علم میں وہ صفت ہے نا سر جدو دن طلاب کی صفت ہے نا جی تو چار نئے طالب علم میں بولنے گے نا چار طالب علم نہیں چار نئے طالب علم ٹھیک ہے کم خمیسان اندہ یا ابراہیم اے ابراہیم تمہارے پاس کتنے خمیس ہیں اندی سمانیتو خمسانیم میرے پاس آٹھ آٹھ خمیس میرے پاس دو ریال ہے اور پانچ خروش ہے یس پانچ خروش ہیں اوکی اس بس میں دس سوار ہے دس سوار یہاں ہیں ویری گوڈ اوکی اب نیکس سوڈن کو بلائیے مس تینک یو سسٹر جی سر شازی سابر آئیے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کرنا کیا ہے کم کتاب اندہ کا اندی سلا ست خدوب اند اوکی ویسے یہ کام آپ نے لکھ کر کرنا ہے ریٹن میں دینا ہے اپنی ٹیچرز کو ٹھیک ہے یہ پانچ ہے نا تو آپ نے اسی طرح آہ خون کی جمع ہوتی ہے اخوت ام کی جمع ہوتی سوال کی جمع ہوتی ہے اسئلت اور راکیب کی جمع ہوتی ہے رکاب ریال کی جمع ہوتی ہے سمن کی جمع ہوتی ہے سمان لیکن یہ جو سوال کی جمع اسئلت ہوگا یہ مونس بن جائے گا یہ یہاں پر آئے گا نہیں واقعی میں آ جائے گا چیک ہے سو یہ اب آپ نے اس کا جواب حل کرنا ہے تو یا میں کوشش کروں گا اس کا ایک چھوٹا سا فارم بنا دوں اور اس میں آپ سے میں سوال پوچھوں لیٹس سی اس پورشن کو ہم کیسے کرتے ہیں اوکے پڑھیں لیلہ یا سلمہ اچھا اب کیا ہوگیا ہے یہاں سے ٹاپک ہمارا چینج ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہم معنیس مادود لاکھ لائیں گے اور اس کے ساتھ عدد مذکر ہوگا پھر دونوں کی پھر پریکٹس ہوگی کیسے چلیں آپ شروع کریں لیلہ لیلہ یا سلمہ اے سلمہ آپ کی فصلی کی تیرے آپ کی کلاس میں تعلیبات تن تعلیبات ہیں من السینی والجبانی چین سے اور جاپان سے سلمہ نعم جی ہاں پی فصلی نا میری کلاس میں خمس تعلیبات ان پانچ تعلیبات ہیں من السینی چین سے واربہ تعلیبات ان اور چار میں تعلیبات ہیں منہ یبانی جبان سے وار سمانی اور آٹھ تعلیبات ان انڈونیشیا اور آٹھ ٹالبِلًام انڈونیشیا سے ہیں لیلہ وافی فصلی نا اور میری کلاس وافی فصلی نا اور میری کلاس میں ایس Lam Tien تعلیبات ان تعلیبات ہیں منہ ہند تعلیبات ان اور چھے طالبات طالبات اور چھے طالبات من الفلبینی فلپائن سے ہیں و سب او طالبات اور سات طالبات من القویت قویت سے ہیں سلمہ کم اختن کتنے بھائی ہیں لاکہ لاکی تیرے یا لیلا اے لیلا لیلا لی میرے سلاسو تین اخوات بھائی ہیں شسر یہاں پہ اختن کا اختن کا کیا مطلب ہو بھائی یا بہن بہن سائز ہاں جی تو اخون کہتے ہیں بھائی کو اختن کہتے ہیں بہن کو آپ بھائی کر رہی ہیں یہاں پہ اور یہ اخوات بہن کی جمع ہے اختن کی جمع ہے اخواتن ٹھیک ہے یہ چیز یہ تو آپ ریپیٹڈ آ رہا ہے نا یہ لفظ تو ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا نوٹ کیا یہ دیکھیں سلاسو تالبات تین تالبات تالبات مؤنس مادود اور اس کا جو عدد ہے وہ مذکر اوکی ایک تو مرقب اضافی ایک چیز مرقب اضافی دوسری چیز مادود جمع نقیرہ تیسری چیز عدد مذکر مضاف یہ ایک چھوٹا سا قائدہ ہے اس میں تو وہ پیکٹس کروا رہے ہیں وہ آپ سے ٹھیک ہے نیکس ٹھوڈنٹ میس مونیبہ بیگم آئی ہے مونیبہ بیگم کیجئے شازیہ سلام علیہ ورکاتہ جی جی پڑھیں رحمت اللہ برکاتہ علیکم سلام سلمہ وکم اخا لکا اور کتنے بھائی ہے آپ کے لیلہ لی خمسات اخواتن میرے پانچ بھائی ہے سلمہ لکا ثلاثا ثلاثا اخواتی وخمسات اخواتن سسٹر ایک منٹ ہولڈ آن ہولڈ آن آپ احراب درست نہیں پڑھ رہی ہیں اخواتن یہ تنوین کی آواز آنی چاہیے اخواتن اخواتن اس سے پہلے اخواتی کیا آپ نے سلمہ جی پڑھیں پڑھیں سلمہ لکا ثلاثا اخواتن وخمسات اخواتن سسٹر اخواتن سسٹر اخواتن you are reading arabic اخواتن آپ لکا نہ پڑھیں یہ لکی لکھا ہوا ہے زیر ہے نیچے لکی لیلا نعم وکم اخن واختن لکا سسٹر یہ اختن ہے سسٹر یہ اختن ہے سسٹر یہ اختن ہے ہاں یہ اختن ہے اللہ اکبر سلمہ لی اربعدو اخواتن و اربعو اخواتن اخواتن سسٹر اخواتن سر اخا بولے سر نہیں آپ نہیں بولے نا آخا لیلا لی زمیلتن اسم ہا ختیجتن لہا ثمانیت اخواتن و ثمانی اخواتن جی ترجمہ کیجئے سلمہ اور اور کتنے آپ کے بھائی ہیں لیلا لی خمد خمس اخت اخواتن میرے پانچ بھائی ہیں سلمہ لکی سلاس اخواتن تین بھائی ہیں سسٹر اخوات بھائی ہوتا ہے اخوات بہن ہے یہ میرے بتانے کے بعد کیوں یاد آ رہا ہے اخواتن جی جی آپ کے تین بہن ہیں اور پانچ بھائی جی لیلا نعم ہاں اور آپ کم اخواتن اور بہن ہے سسٹر اختن سلمالی سسٹر اختن ناک اختن کیا پروپلم ہے آپ کو اینک لگی ہوئی ہے لسے جول کرتی ہیں جی کون سے نمبر کے ہیں نہیں نہیں ہے چشمہ نہیں ہے سر لگا کہ نہیں نہیں مجھے تو لگتا ہے چشمہ تین کوئی پانچ چھے نمبر کا لگا ہوا آپ کو دیکھیں یہ الفاظ مجھے کیا ہوتا ہے یہ الفاظ تو آپ کی زبان کو خود ہی بتا دینا چاہیے کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں اگر نہ بھی دیکھیں تو آپ تک تو آپ کو یہ اختن اخن اخواتن یہ تو آپ کے دماغ اور زبان پر پیفست ہو جانے چاہیے ماشاءاللہ آپ آٹھ آٹھ مہینے تو ہو گئے ہیں چلیں نو پروپلم کیا کر سکتے ہیں سوائے میرے لئے برداشت کرنے کے اور کچھ حل نہیں ہے لیکن آپ خیال کیا کریں دیکھ کر درست پڑھیں اوکے پڑھی آگے سلمہ لی اربعتو اخواتن و اربعو اخواتن میرے چار بھائی اور چار بہن ہیں لیلہ لی زمیلتن اس مہا خدیجتن ان کے نام زمیلہ زمیلہ نام نہیں ہے میری ایک ساتھی ہے اس مہا خدیجتو اس کا نام خدیجہ ہے زمیلاتن زمیل ان کی جمع ہے اس کا مطلب ہو تک کولیگ ساتھی یہ سوگت کلاس میں جتنی بیٹھی ہیں یہ آپ کی زمیلات ہیں ساری اوکے لہا سمانیت اخواتن اس کے آٹھ بھائی ہیں اس کے خدیجہ کے سمانی اخواتن ساتھی جاگا اور اس کی آٹھ بہنیں ہیں ٹھیک ہے ڈیو سسٹر آج میں آج میں خمسو طالباتین پاس طالبات ستو طالباتین چھے طالبات سبو طالباتین سات طالبات سمانی طالباتین آٹھ طالبات تسعو طالباتین نو طالبات عشرو طالباتین دس طالبات very good ٹھیک ہے next پڑھے جی سر سر ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے بالکل اس کے بغیر تو کان چلے گئی نہیں ہمارے گھر میں تین رومز ہے تین کمرے ہیں فی الجامعہ عشرو حافلات ہماری یونیورسٹی میں دس بس ہے ہماری یونیورسٹی نہیں ہماری گھر تو کچھ ہے نہیں بس یونیورسٹی میں جی سر اس مدرسے میں آٹھ ٹیچر سے استانیا پتہ چلے لیڈی ٹیچر سے استانیا ہے اباس اللہ سبع بناتن اباس کی ساتھ بیٹیا ہے گوڑ پی بیٹینا تیسعود دجا جاتین ہمارے گھر ہمارے گھر میں نو سائیکل سے گوڑ سائیکل نہیں سائیکل نہیں مرگیاں مرگی جی سر سوری مرگیاں ہے اوکی پیل جامیاتی خمسو کلیاتین ہمارے نئی یونیورسٹی میں پانچ سائنس نو نو کلیات ان کہتے ہیں شعبہ شعبہ پانچ شعبے ہیں فیکالیٹی کہتے ہیں جی سر یونیورسٹی میں پانچ شعبے ہیں پانچ فیکالیٹی فیل جامیاتی خمسو کلیاتین اوکی آپ اس میں نوٹ کریں یہ سلاسن بھی سلاسو بھی مذکر اشرو بھی مذکر سمانی بھی مذکر سبعو بھی مذکر کیوں اب غورہ فن دیکھیں یہ بظاہر تو مونس نہیں ہے لیکن یہ جمع غیر آقل ہے اس لیے ہم اس کو مونس ڈیل کرتے ہیں نا ایسے ہی ہے جی سر اس لیے اس کا عدد اس کے ریورس لایا گیا ہے مذکر اب ہا فیلاتین یہ مونس ہے عدد مذکر لائے گیا ہے مدرساتین مونس ہے سمانی مذکر لائے گیا ہے تو اسی طرح آگے بھی ہے اوکے اس میں دیکھیں فیل مستشفہ اشرو طبیباتین ہسپیٹل میں دس ڈاکٹرز ہیں و اربع ممرداتین اور چار نرسیں ہیں پھر نوٹ کریں اشرو مذکر اربع مذکر کیوں مادود مونس آ رہا ہے خالدن لہو سلاست ابنائن و اربع بناتن خالد کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں اوکے اب انہوں نے یہاں پر مکس کیا ہے اب وہ آپ کو دونوں سبجیکٹ لے کر آئے ہیں کیونکہ اب وہ آپ کو پڑھا چکے ہیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں ابنا ان مذکر تھا تو اس کا عدد مونس آیا بناتن مونس تھا تو عدد مذکر آیا میری پانچ بہنیں ہیں میرے پانچ بھائی ہیں اور چھے بہنیں ہیں اس کتاب میں دس اسباق ہیں اب آپ یہاں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروس درسن کی جمع ہے لیکن یہ کیوں ہے یہ فرق اس لیے ہے یہاں پر میں واپس جاؤں گا کہ غرف ان کا واحد کیا ہوتا ہے سسٹر غرفتن ایکسیلنٹ چونکہ یہ بلٹن جو لفظ ہے مونس ہے اس لیے اس کے ریورس آ گیا مذکر اچھا آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروسن یہ اس کا جو بلٹن ورڈ درسن ہے وہ بھی مذکر ہے اور جمع بھی مذکر ہے اس لیے اس کا یہ واحد مونس لائے گیا ہے عشرات دروسن دس اسبات لنا اربعات آمامن میرے چار چچا ہیں وخمسو اماتن اور پانچ بہنیں ہیں پپیاں ہیں کیوں امات مونس ہے اور خمسو اس لیے مذکر ہے فی بلد ہی خمسو جامعاتن میرے ملک میں پانچ یونیورسٹیاں ہیں اب جامعاتن مونس ہے عدد مذکر ہے پی حادت درسی اس سبق میں ثمانی کلماتن جدیدتن آٹھ نئے کلمات ہیں اندی ثلاث و مجلاتن میرے پاس تین رسالے ہیں مجلتن کی جمع مجلاتن اب یہ پھر وہی سیم والی پریکٹس ہے جو پہلے آئی لیکن یہاں انہوں نے مکس کروائی ہے تو میں کوشش کروں گا آپ اسے کوشش کیجئے اس کے جوابات خود لکھیں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی بس اتنا خیال کرنا ہے کہ اخن کی جمع ہوتی ہے اخوتن اختن کی جمع اخواتن بقراتن بقراتن طالباتن طبیباتن حاطلاتن ابناؤن بناتن جامعاتن کتوبن یہ تو ان کی جمع ہو گئی تو سادر ہے کہ ان کی آپ پر لائیں گی وہ عدد تو یہ عدد لکھے ہوئے ہیں اس کو صرف آپ نے کنورٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو جو قائدے ہم نے پڑے ہیں جی تو یہاں پر ہم کرتے ہیں پریکٹس مجید سے بھی پریکٹس کروانی ہے بس ہم پندہ منٹ میں سے ختم کر رہے ہیں جی سیر سری ساری ہو گئی ہیں دوبارہ آ جائیے جی سیر جی اب پڑھیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کتنے زبردست انہوں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے کہ انہوں نے عدد جو ہے وہ لکھ دیا ہے اب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ آپ نے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اخوة تن مذکر ہے تو آپ نے اس کو مونس لے کر آنا ہے یہ مونس ہے تو آپ نے اس کو مذکر لے کر آنا ہے ذرا بسم اللہ کریں سسٹر مذکر کے لیے عدد مونس ہوتا ہے یا مذکر سر ابھی گنتی وہ یاد نہیں ہے نا عربی آتن آئے گا جی گنتی گنتی آ چلیں ٹھیک ہے عربی ان ہوتی ہے اب بتائیں کیا لکھیں گے ہم عربی آتن ہوگا مونس کیسے بناتے ہیں یہ تو اب آپ نے بنانا ہے نا سر لی با آتن اخوة تن لیا جی میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پڑھئے جی میں پڑھوں جی یہ لی عربات اخوة تن وہ اسے مدافع مدافعہ بن کر آئے گا گوڈ پھر اوبا سلاس سواتن ویری گوڈ میرے آٹھ بھائی اور تین بھائی کہنے ہیں محمد سسٹر کےڑے آٹھ بھائی چار ساری چار بھائی آٹھتے چار فرق نہیں ہے اب یہ محمد محمد لہو فائیو فائیو کا ہوگا خم خمسط خمسط ابنائن وہ سمانی بناتن ویری گوڈ سمانی بناتن اوکے ٹھیک ہے کیا سر ٹھیک ہے میرے محمد اس کے پانچ بیٹے اور آٹھ بیٹیاں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ اس کے ترجمہ نہیں کرنا آپ نے محمد کے پانچ بھائی ہیں سر یہ لہو اچھا سوری لہو رشتے کو کنیکٹ کرنے کیلئے آتا ہے یہ آپ کو ریپیٹرلی بتایا ہے میں نے یہ جب رشتوں کی بات ہو رہی ہو تو لہو کا ترجمہ آپ نے اس کے اس کے وز کے نہیں کرنا کریکٹ کرنا ہے محمد کے پانچ بھائی محمد کے پانچ بھائی اور آٹھ ساری پانچ بیٹے آٹھ بیٹیاں ہیں اندی ٹین کتوبن ہے تو یہ غیر اکسی کی جمعہ ہے اشارتو کتوبن اشارتو کتوبن میرے پاس میرے پاس دس کتابیں ہیں سب او مجل لات سب او مجل لات لائیں گے کیونکہ مادود مونس ہے آگے جی مونس ہے آٹھ میکزین ہیں فل مشتشفہ تی باطن جو ہے سسٹر تبی باطن سسٹر تبی باطن تبی باطن آپ سنیے گا میں اگر آپ کے سامنے تی باطن بڑھو تو آپ کتنا اچھا لگے گا تبی باطن فل مشتشفہ تس او تبی باطن گوڑ تس او تبی باطن سی نیکس نیکس کاؤن یہ کیا ہے سر یہ گنتی کونسا نمبر ہے یہ چھ اوکے سکس سکس ممر تو ست ممر دا تن ممر دا تن اور نو نہیں ساری چھ نرسز ہیں ہسپوڈل میں نو لیڈی ڈاکٹرز ہیں چھ چار کمیزے ہیں لی ہازی سی 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 سو عربا 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 کی عربا 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 عربen عربا 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 اس کلمہ کے پانچ حروف ہیں اس لفظ کے چاہ پانچ حروف ہیں اس کلمہ کے پانچ حروف ہیں آگے چلیں اس کلمہ کے پانچ حروف ہیں سی مستینہ آٹھ مدرساتن مونس ہے تو سمانی مدرساتن ہمارے مدرسے میں آٹھ ٹیچرز ہیں لیڈی ٹیچرز ہیں مدرساتن کیونکہ نساء مونس ہے اور رجال مذکر ہے ہمارے گھر میں دس مرد اور دس عورتیں ہیں اب سلاساتی مجرور کیوں کیا کہ وہ قبلہ کا مضافلہ بن رہا ہے